کلمہ شریفی پڑھنا نہ تو وہ بھی چند آدمی پیٹھ کر حضورﷺ کے علم پر بات کرتے ہیں حضورﷺ کے اختیارات پر بات کرتے ہیں حضورﷺ کے تصرفات پر بات کرتے ہیں ان کو بتا نہیں ہے کہ کتنی نازک باردہ ہے یہ عزت بخاری کہتا ہے کہ عدد کا حیث زہرِ آسمان ادھرش نازک تر کہ آسمان کے نیچے سب سے نازک باردہ رسول اللہ کی دار ہے اور نفس گم کر دمی آجت جنیت و با یزید ہی جا عزت بخاری نے بہت نیچے آ کر ساکتی ہے اصل شیر کیا ہونا چاہیے تھا کہ نفس گم کر دمی آجت ابو بکر و عمر ہی جا جنیت و با یزید تو بہت باک کے لوگ ہیں ابو بکر و عمر بھی بارگاہ رسالت میں سانس گم کر کے بیٹھتے تھے کہ کہیں سانس بھی اچھا ہو گیا تو عمال برباد نہ ہو جائے سارے تکبیر سارے رسالے سارے رسالے سارے رسالے اکبال کہتا ہے کہ عشقی ہو سرمایہ جمیع قصد آج دنیا امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی ہی گیا ہے یہ فرقے فرقے تب ہی پیدا ہوئے ہیں اکبال کہتا ہے امت مسلمہ جمع کس نقطے پر ہو سکتی ہے اکبال کہتا ہے عشقی ہو سرمایہ ایک جمیع قصد اور ہم جو خون اندر انہوں کے ملنے ترسل کہتا ہے امت اگر جس نقطے پر جمع ہو سکتی ہے تو وہ محبت رسول پر ہو سکتی ہے اکبال کہتا ہے یہ محبت رسول مسلمانوں کے لئے کیسے ہے کہتا ہے جس طرح رگوں کے اندر خون کا ہونا ضروری ہے زندگی کے لئے اسی طرح امت مسلمہ کی زندگی کی رگوں کے اندر عشق رسول کا ہونا ضروری ہے اور دوسری جگہ اکبال کہتا ہے اکبال کہتا ہے یہ دل تو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی اس لئے ہے اس دل میں حضور کی محبت ہو نہیں جائے اور آگے پھر اکبال اکبال بہت آگے کا آدمی ہے لوگوں نے سمجھے نہیں ہے اکبال کو اکبال بہت آگے کا آدمی ہے لوگوں نے صرف چین اور عرب ہمارا ہے اندوستان ہمارا ہے بس اکبال کو یہی سمجھا رہا ہے حالکہ اکبال احساس ہی نہیں ہے اکبال تو بہت آگے کی بات کرتا ہے اکبال کہتا ہے جو بنامِ مصطفیٰ خانہ ضرور انخجالت آدمی دردت وجود کہتا ہے جب میں رسول اللہ پر ضرور پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو میں شرمندگی سے پانی پانی ہو جائے کیوں کہتا ہے عشق مید ہوئے اے محکومِ غیر سینہِ تو عزبتہ مانندے گئے اکبال کہتا ہے جب میں پڑھتا ہوں نا گروہ تو میرا عشقِ رسول یہ کہتا ہے کہ اے تو تو غیروں کا غلام ہے اور دعوِ محبت رسول کے کرتا ہے تیرا سینہ تو خودخانہ بنا ہوا ہے اس میں ہزاروں چیزوں کی محبتیں ہیں اور دعوے تو محبت رسول کے کرتا ہے ذرہ عشقِ نبی یا ذہت کلم کہنا کہ بڑے دعوے نہ کرنا بڑے بڑے دعوے جی میں بڑا عشقِ رسول ہے تو جیتے تو موقع آگے تو تم گروہ ہی نہ نکڑے عشقِ رسول تو موقع آگے تو تو رشتہ داری بھی نہ چڑھ سکیں موقع آگے تو جناب مجلس بری ہوئے تو شرمِ ناہمور دی بھی نہ چمیں یہ بدلی یہ جاید ہے کہ نہ جاید ہے اور موقع آگے تو گھڑے ہو کر صلاة و سلام بھی نہ پڑے تو دعوے تو محبت رسول کے کرے اکبال کہتا ہے اکبال کہتا ہے اگر محمد رنگو بھو جاکتا ہے تو اپنے دل میں محبت رسول نہیں سجاتا اور سارے کتوں کو سینے سے نہیں اگلتا تو اگر درودِ فُدْ مَيَعْلَى نَامِهُ پھر درود پڑھ کر حضور بناند کو محلہ نہ کیا تھا تو حضور سرورِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے خالد بن ولید سے سوال کیا کہ نبی کی شان بتاؤ کیا ہے اب خالد بن ولید نے جو بتا دیا اس کے بعد پھر بات ہی دونی رہ جائے یا آپ نے فرمایا یا ہمارے آقا و مولا کی شان کون بیان کر سکتا ہے حالانہ وہ نے تو یہاں بات کلم ہی توڑ دیا کہ تیرے تو بس عیبِ تناہی سے ہیں بری کہ آپ کسی کی خوبیاں بیان کرتے چلے جائیں آدمی آگے آپ سے پوچھے تھی اور تو آپ پہنی بس تو حالانہ غرف فرمایا ہے یا رسول اللہ آپ کے اتنے اصاف ہیں کہ یہ جملہ آتا ہی نہیں ہے کہ بس بس یہ جملہ آتا ہی نہیں ہے کہ جناب بس ہے اس کے آگے ہمارے آقا و مولا کی شان نہیں ہے پیرے تو بس عیبِ تناہی سے ہیں بری اہراہو میرے شاہد کیا کیا تو ہوں تجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں خالق منقلیب نے کہا کہ ہمارے آقا و مولا کے کمالات تو بے مثال ہے میں تجھے ایک جملہ بتاتا ہوں ہمارے آقا کی شان کیا تھا آپ نے فرمایا المرسل فرمایا وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے اب اس کے بعد کیا وہ بھیجنے والے کی شان تھے پھر سورج کا واپس پلٹنا کوئی بات نہیں کیونکہ وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے سورج چاند کے طور پکڑے کر دینا یہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ بھیجنے والے کی شان بن کر آئے تھے کنزریاں ابو آج تو نبی کے بارے میں لائے مینوں وہاں دے سورج پڑھ گئی مولانا روم فرماتے ہیں اب مجھا لائے تھے اور کنزریاں ہاتھ میں بند کر کے آیا وہ کہہ لیا گر رسولی چیز تر تستم نے ہاں کیوں خبرتاری درازِ آسمان کہتے ہیں آپ آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں ہوں تھا تو ہمیں فتر نہیں ہے یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے سبان اللہ تو اس امت کا فیرون بھی کم از کم یہ اعتقاد ضرور رکھتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے اور اس امت کا رئیس المنافقین جس کے بارے میں قرآن کی نصوص ایک رتیہ نازل ہوئی اس کا بھی یہ اعتقاد تھا عبداللہ نے ہو گئی بخاری شریف کے اندر موجود ہے مشتار شریف کے اندر موجود ہے اس نے بھی مرنے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ مخلص مسلمان اس کو کہا کہ جب میں مر جاؤں چاہتا حضور کی بارگاہ میں جانا اور میرے کفن کے لئے حضور کی تمیس رانا عبداللہ نے ہو گئی یعنی وہ منافقوں کا سردار ہے لیکن پھر بھی اس کا اعتقاد ہے کہ نبی کی شام تو براؤن بنا ہے نبی کے اسکیارات کو براؤن بنا ہے نبی کے جسم سے جو کپڑا لگا ہے وہ مجھے نفع دے گا اور کلمہ پڑھ کے جو کہیں نبی نے نفع دیتا تو اس سے کام اگر محمد اللہ نے نبی تو آگر آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نبی کے کپڑے میں کپڑا دینا ہے اور یہ کلمہ پڑھ کے جاتا ہے نبی نہیں نفع دیتا ہے تو یہ دیکھیں یہ کس لیند میں کھڑا ہے اس کو سوچنے سے امام الانبیاء حضرت الحضور علیہ السلام نے تیس امیس بھی دیتا ہے دو دیتا ہے بلکہ اس کو قبر سے نکال کر اس کے موں میں لابطان بھی حضور میں ڈالتا ہے سبحان اللہ یہ خلق عظیم ہے تیری ہر عضا پہ اجام خدا مجھے ہر عضا نے مضا دیا کوئی قجزہ ہوا ہے نہ ہوگا شہاب تیرے خالق عظم آدھا